دوستو اسلام علیکم میں ہوں عاطف توقیر ابھی مجھے زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لوں گا ابھی مجھے کچھ کلپس دیکھنے کا موقع ملا شازیب خانزادہ کے پروگرام میں خاور مانیکہ کے انٹرویو کے مجھے دو تین چیزیں بہت آپ سے جلدی میں عرض کرنا ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں منافقت جھوٹ اور فریب وہ اس جگہ پر ہے جہاں آپ کو کسی بھی چیز پر یقین نہیں آتا اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ بیٹھے ہیں اور وہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی افسوسناک باتیں ہیں کسی بھی خاتون پر کوئی بھی الزام لگانا وہ شاید ہمارے معاشرے میں بہت آسان ہے اور سب سے زیادہ آسان کام ہے کسی خاتون کے کردار پر سوال اٹھانا بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے واقعات ابھی میں نے اس میں دیکھے خاص طور پر کہ عمران خان میری غیر موجودگی میں آیا کرتے تھے یہ وہ افسوسناک بات ہے آپ کیا کر رہے تھے غیر موجودگی میں آیا کرتے تھے تو یہ تو بڑی واضح بات تھی کہ آپ اسی وقت بات کرتے ہیں آپ چار سال تک جب تک خان صاحب وزیراعظم رہے ہیں اس وقت آپ کو خاموش رہے ہیں اور اب آپ کو اچانک تو میرے خواہد میں یہ افسوسناک بات ہے اور خاص طور پر یہ بھی کہ گرفتار ہونے کے بعد جس طرح دیگر افراد پریس کانفرنسز کر کے سرکار کے ساتھ اور فوج کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں خواہور مانے کا نے بھی بیو کر دی ہے لیکن اہم بات یہ نہیں ہے اہم بات اس سے زیادہ ہے ہمارے ہیں جب بھی مسائل بیان کرتے ہیں تو مسائل بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں جب تک آپ مسائل کے منبے پر نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ یہ مسائل حل نہیں کر پائیں گے ہمارا مسئلہ صرف مسائل کی نشاندہی تک رہ جاتا ہے مسائل حل تب ہوں گے جب نشاندہی سے آگے آپ اس منبے کا اس ماخذ کا حدف دیکھیں اور اس ماخذ تک پہنچیں اور وہاں اگر آپ کو وہ مل جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھ سکیں گے دیکھئے اس پورے معاملے کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ ایک تو ہے اس کا مذہبی پہلو ہمارے ہاں مذہب کو مفادات کی بھینٹ چلا دیا جاتا ہے مذہب خدا اور آپ کے بیچ کا ایک مضبوط بندن ہے اس میں کوئی بھی اور دخل نہیں دے سکتا لیکن مسئبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کو معاشرے میں لا کے سرعام ایک طرح سے بیچ دیا جاتا ہے نیلام کیا جاتا ہے ہر شخص دوسرے کو یہ بتانے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بڑا مذہبی ہے زیادہ بڑا مسلمان ہیں اور اس قویت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ مذہب کو اس انداز سے آمیانہ انداز سے پیش کرتے ہیں کہ وہ جو خدا اور آپ کے درمیان کی کمیٹمنٹ ہے وہ کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مذہبی پریٹنڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ عموماً کرتا ہی تب ہے جب وہ مذہب صرف کافی دور ہو دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو ہم نے دیکھا ہے جس بندے نے پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیا ہے اسی نے سینے پر جھنڈا بھی لگایا ہوتا ہے اور جس نے ہاتھ میں تسبیح اور بنایا ہوتا ہے تو زیادہ تر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو حلیہ ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس کا اسلام سے یا مذہب یا نظریہ سے تو کوئی خاص تعلق نہیں ہے کچھ کا کچھ ہے تو معاملہ یہ ہے بھائی بات یہ ہے کہ بڑے افسوسناک بات ہے خابر مانیکہ کا انٹرویو دیکھ کے مجھے تکلیف پہنچی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چار سال تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اکٹھے عمرے پہ بھی جا رہے ہیں اور اچانک آپ اب گرفتار ہوتے ہیں کرپشن کے الزام میں تو آپ سارا کچھ اپنی بیو پر الزام لگا جاتے ہیں یہ افسوسناک بات ہے تکلیف دے بات تھی میرے خیال میں اس انٹرویو کی بلکل کوئی وقت نہیں ہے کسی بھی خاتون پر کوئی اور خاص طور پر کردار پر جملے بازی ہو تو اس کو ویسے بھی ریجیکٹ کیا کریں یہاں یاد رکھئے پھر سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی جملے ایسے ہیں جن کا تعلو کسی شخص کے کردار سے یا خاندان سے یا خوانگی زندگی سے وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں میں ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ جتنے بھی جملے آپ کو کرپشن کے سنائی دیتے ہیں وہ بھی سراسر بکواس ہے جھوٹ ہے کیونکہ کرپشن واقعی جس کیا مسئلہ ہوگا وہ کرپشن کی ان وجوہات کے خاتمے کی بات کرے گا جن وجوہات کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے وہ عمران خان ہوں کہ نواز شریف ہوں کہ فوج ہو کہ انہوں نے سب نے پچھلے چالیس سال سے ایک نعرہ لگا سکا ہے لگایا وہ ہے کہ وہ فلان کرپٹ ہے کیونکہ کسی بھی شخص کے کہ حوالے سے کرپشن کا الزام لگانا بڑا آسان ہے یہ فلانے کرپشن کی تھی نواز شریف کرپٹ ہے اور عمران خان کرپٹ ہے اور فلانے کرپشن یہ بکواس بات ہے اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے تو کرپشن کی وجوہات ختم کریں کرپشن کی وجہ کیا ہے کرپشن کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں ادارے میک میں افراد کوئی بھی دستور کے نیچے کانون کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں تیار نہیں ہے اس لئے کہ میک میں یہ ادارے یہ افراد یہ دستور کے ساتھ جڑے نہیں ہیں کیوں نہیں جڑے ہوئے اس لئے کہ پچھلے ستر سال سے دستور کو اتنا کمزور بنا دیا گیا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ دستور کو اٹھا کے کودے کے دھیر میں پھینک دیتا ہے یہ ہے مسئلہ اور سب سے آگے اس میں فوج سب سے آگے ہے اس دستور کو نہ ماننے میں پھر بیوروکریٹ ہے پھر آپ کے اشرافیہ ہیں صحافی ہیں وکیل ہیں سیاسدان ہیں عام شہری ہیں کوئی بھی اس ملک میں دستور کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور جب آپ دستور کو نہیں مانتے جب آپ قانون کے نیچے خود کو لاتے نہیں ہیں جب محکمے کے اوپر محکمے کا ادارے کے اوپر ادارے کا فرد کے اوپر دوسرے فرد کا کوئی چیک نہیں ہوتا تو جس کو بھی موقع ملے گا وہ کرپشن کرے گا آپ اگر کرپشن نہیں کر رہے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موقع نہیں مل رہا ایک جرنیل کو جتنا موقع ملے گا وہ اتنی کرپشن کرے گا ایک سیاستدان کو جتنا موقع ملے گا وہ اتنی کرپشن کرے گا ایک کاروباری شخص کو بزنس مین کو موقع ملے گا وہ اتنی کرپشن کرے گا ملک ریاض تو ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے رہے ہیں ہے کہ وہ کرپشن کرتے ہیں بھائی بغیر کرپشن کے کام نہیں ہوتا پاکستان میں کون سا کام ہو سکتا ہے بغیر کرپشن کے آپ کاروبار کر کے دکھائیں گے تو آپ کو پتہ لی جائے گا کہ کرپشن کے بغیر تو وہاں ایک فائل نہیں ہل سکتی تو ایسے معاشرے میں جہاں ہر شخص جس کو موقع مل رہا ہے وہ کرپٹ ہے اور جو نہیں ہے کرپٹ وہ آپ کام کر کے نکھا دے وہ کسی جگہ پر بھائی اکیس میں گریڈ پہ یا بیس میں گریڈ پہ بیٹھے میں آپ کہیں کہ میں کرپشن نہیں کرتا تو ایک ہفتے کے اندر آپ کو کان سے پکلے کے سسٹم بار پھینک دے گا کیونکہ آپ کے ویسے دیگر لوگ کی کرپشن رکھ جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کینیڈا میں میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 1998 میں ایک بینکر کے طور پر کام کرتے تھے اور غالباً کوئٹا کی طرف ان کا وہ تھا پوسٹنگ تھی اور وہاں جب 1998 میں پاکستان کے جہوری دماغوں کے بعد فورن کرنسی ایک اکاؤنٹ منجمت کیا گئے تھے تو اس وقت ان کے پاس غالباً کوئی دو ہزار وہ آئیں ریکویسٹ آئیں کہ وہ جو ڈالرز میں ایران کے ظاہرین کے نام پر انہوں نے پیسے جاری کرنا ہے تو دو ہزار کے قریب لوگ تھے اور ہر کسی کا کوئی ہزار دو ہزار کا اس طرح کے چیک تھا جو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی کہ اچانک جبکہ ریاست کو اس وقت پیسے درکار ہیں پیسے ہیں نہیں حکومت نے پابندی لگا دی اور صرف مجبوری کے وقت آپ ڈالرز ان کا کاروبار کر سکتے ہیں لیندین کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ اتنے سارے پیسے دو ہزار غالباً دو ہزار دہ ہزار لوگ ہوں اور وہ دو ہزار دہ ہزار کا چیک بنا رہے ہوں ڈالرز کا اور وہ ایران کے لیے تو پتا چلا کہ وہ سب کرپشن تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اس کو کرنے سے انکار کیا تو اگلے لینے ایف آئی اے کی کال آگئی مجھے کہ آپ پہنچ جائیں آپ نے احمد کیسے کی تو ایک پورا سٹرکچر ایسا ہے جو کرپشن کا سٹرکچر ہے اس میں یہ جملہ کتنا بڑا جالی جملہ ہے کہ فلاں آدمی کرپٹ ہے اس لیے فلاں آدمی کرپٹ ہے کیونکہ وہ آپ کو کرپٹ لگ رہا ہے آپ خود سب سے بڑے کرپٹ ہیں اور اگر جو آپ کرپٹ نہیں ہیں تو آپ کرپٹ ہو جائیں گے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرپٹ نہیں اور کرپٹ ہوں گے بھی نہیں تو آپ کو کان سے پکل کے سسٹم سے باہر پھینک دیا جائے گا ہر آدمی کرپٹ ہے اور اس وقت تک کرپٹ رہے گا جب تک کہ ملک دستور کے مطابق نہیں چلے گا جب تک میکمے پر میکمے کا فرد پر فرد کا اور ادارے پر ادارے کا چیک نہیں ہوگا یہ ایک معاشرہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ پیسے ہیں تو وکیل کر لو اور پیسے تو جج کر لو وہاں پر آپ کیسے بات کریں گے یار کہ کرپٹ نہیں ہے جہاں پر ایک جرنیل اس کی ڈوٹی لگتی ہے چمن بارڈر پر وہ ایک دن میں ایک رات میں وہ عرب پتی بن جاتا ہے تو آپ کو آپ کو ایسے معاشرے پر شرم نہیں آتی کسی کو کرپٹ کہتے ہوئے اور ایسے معاشرے میں تو یہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ خاص طور پر کرپشن یا فلان شخص کا کردار فلان کی ویڈیو آگئی فلان کی آڈیو آگئی یہ کردار پر حملہ اور کرپشن یہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ اپنے ملک سے مخلص نہیں ہیں اور آپ یہ جملے بازیاں کر کے لوگوں کو جذباتی طور پر ان کا ان کا نقصان کر کے یا جذباتی طور پر ان کو ان کے جذبات ابھار کے ان کو آپ اصل مدہ سے اصل معاملے سے دور کرنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ مجھے افسوس ہوا خاور منیکہ کا یہ انٹرویو دیکھے کہ چار سال کے بعد وہ اچانک اپنی بی بی پر یہ الزام آئید کر رہے ہیں کہ اس کا کردار خراب ہے کسی نے کہا تھا کہ سگرٹ پینے سے آدمی کے پھیپڑے اور عورت کا کردار خراب ہوتا ہے یہ معاملہ ویسا ہی ہے اپنا بہت خیار رکھئے سلام علیکم